بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 جگرافیا باب نمبر 4 چٹانے پیج نمبر 55 لونگ کوئسٹن 3 چٹان سے کیا مراد ہے نیز آتشی چٹانوں پر تفصیلی نوٹ لکھیں پیج نمبر 44 چٹانے کی پہلے ڈیفینیشن دیکھیں دو یا دو سے زائد مائدنیات کی مجموعہ کو چٹان کہتے ہیں کرائے ہجری مختلف قسم کی چٹانوں سے مل کر بنا ہوا ہے جن کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں لوگ کوئسٹن 3 یہاں سے یہاں تک ان میں سے کچھ چٹانے پانی کو جذب کرتی ہیں کچھ غیر جازب ہوتی ہیں ان مختلف خصوصیات کا دارومدار چٹانوں کے مختلف انداز میں بننے پر ہے یہاں تک لوگ کوئسٹن 3 پیوز کے بعد چٹانوں کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے چٹانوں کی تین اقسام ہیں آتشی چٹانے تہدار چٹانے اور متگہی آرہ چٹانے پیئی نمبر 45 پہ دیکھیں آتشی چٹانے یہاں سے نشان لگائیں گے یہاں تک یہاں سے یہاں تک نیکسٹ پیچ پہ ابھی دیکھتے ہیں اگر ہم زمین کی گہرائی میں جائیں تو درجہ حرارت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ زمین کے وست میں درجہ حرارت 5000 سنٹی گریٹ تک جا پہنچتا ہے اس قدر زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے زمین کے اندر پانی پائی جانے والی بادنیات پگھل کر آتشی مادے کی صورت میں پائی جاتی ہیں زمین کے اندرون اندر یا اندرونے زمین موجود آتشی مادے کو میگمہ کہتے ہیں اور جب یہ آتشی مادہ سطح زمین کے باہر آ جاتا ہے تو اسے لاوہ کہتے ہیں آتشی چٹانے آتشی مادے سے موجود میں آتی ہیں جب وہ ٹھنڈا ہو کر تھوش شکل اختیار کر لیتا ہے آتشی چٹانوں کی اقسام زمین کے اندر آتشی مادہ حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے کبھی یہ گہرائی میں کبھی سطح زمین کے نزدیک اور کبھی سطح زمین کے باہر آ کر تھنڈا ہو جاتا ہے اس وجہ سے آتشی چٹانوں کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے اندرونی آتشی چٹانے بیرونی آتشی چٹانے پی نمبر 46 پہ دیکھیں اندرونی آتشی چٹانے جب آتشی مادہ زمین کے اندر بہت زیادہ گہرائی میں تھنڈا ہو کر تھوش شکل اکتیار کر لے تو اس طرح سے بننے والی چٹانوں کو اندرونی آتشی چٹانے کہتے ہیں انہیں پلوتانی چٹانے پلوتونک روکس کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے گری نائٹ اور ڈیورائٹ اور گیبرو اندرونی آتشی چٹانے ہیں چونکہ زمین کے اندر آتشی مادہ بہت آہستگی سے تھنڈا ہوتا ہے اس وجہ سے اندرونی آتشی چٹانوں میں بڑی بڑی کلمیں بن جاتی ہیں بیرونی آتشی چٹانے جن علاقوں میں آتش فشا پہاڑ پائے جاتے ہیں وہاں آتشی مادہ ستہ زمین سے باہر نکلتا رہتا ہے بعض اوقات آتشی مادہ زمین میں موجود شگوافوں اور دھڑاروں میں سے بھی ستہ زمین کے باہر آ جاتا ہے تھنڈا ہو کر چٹانی شکل اکتیار کر لیتا ہے اس طرح بننے والی چٹانوں کو بیرونی آتشی چٹانے کہتے ہیں بیسارٹ اور سیڈین بیرونی آتشی چٹانے ہیں یہ ان کی پکچرز دی گئی ہیں یہ آپ کا لوگ کوششن 3 پہ نمبر 46 پہ کمپلیٹ ہو گیا اسے آپ نے لکھنا اور یاد کرنا ہے